دبائی کے شیخ امیر ہوتے ہیں یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں اور انہیں بہانہ چاہیے اپنی دولت خرچنے کے لئے جہاں کسی کے پاس رہنے اور کھانے کے پیسے نہیں ہوتے وہیں ایک طرح ان شیخوں کی عیاشی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی چاہے وہ دنیا کی سب سے مہنگی نمبر پریٹ لینا ہو جس کی قیمت لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عربوں نہیں بلکہ خربوں کی ہوتی ہے یا پھر سونے کا آئی فون یا پھر سونے کی کارز یہ اور اس طرح کی اور بہت سی دماغ کو حیران کر دینے والی باتوں کے بارے میں آج جانیں گے چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دبائی خلیج فارس کے جنوبی مشرقی سہائل پر واقع ہے جو متحدہ عرب امراض کا حصہ ہے دبائی امراض کی دبائی کا دارالحکومت ہے جو سات امراض میں سے ایک ہے اگر یہاں کوئی لڑکی ٹیکسی چلا رہی ہے تو اس کا کلر پنک ہوگا جیسا کہ پاکستان میں ایک توار کو چھٹی ہوتی ہے اسی طرح دبائی میں جمعہ والے دن چھٹی ہوتی ہے عربید دبائی کی سرکاری دبان ہے لیکن انگریزی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے جو کہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے کاروباری اور سیاحتی شخصیت کے لیے استعمال ہوتی ہے یہاں پبلک پلیس میں لڑکیوں کو چومنا اور گلے لگانا غیر قنونی ہے اور اس کے لیے بھی سزا مل سکتی ہے دبائی میں استعمال ہونے والی کرنسی کو دڑھوں کہتے ہیں جو کہ پاکستانی چھتر روپے اور انڈین تئیس روپے بنتی ہے دبائی مطلب پیسہ اور پیسہ مطلب سونا یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی گولڈ مارکٹ دبائی میں ہی ہے جسے شوک مارکٹ کہا جاتا ہے جو کہ تقریباً سو سال پرانی ہے اور یہاں آپ کو سکسٹی فور کلو گرام سے بنی ہوئی گوٹھی بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کا نام گینیس ورلڈ بک ریکڑ میں بھی درج ہے دبائی نے گزشتہ چند دہائیوں میں تیزی سے ترقی کی ہے ایک چھوٹے سے ماہی گری گاؤں سے ایک عالمی شہر اور کاروباری مرکز میں تبدیل ہو گیا ہے لگ بگ انیس سو چنوے تک دبائی میں صرف ایک ہی انچی بیلڈنگ تھی اور آج دبائی میں پانچ سو سے زیادہ اسمان کو چھوٹی ہوئی بیلڈنگ ہیں اور ابھی اس سے دو گناہ زیادہ بھی بن رہی ہیں دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی بیلڈنگ میں کام آنے والی مشین ہیں ان کا صرف پچیس فیصد دبائی میں ہی استعمال ہوتا ہے تاکہ بیلڈنگ جل سے جل بنائی جا سکے اور دبائی کی سب سے بڑی بیلڈنگ جو کہ دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ بھی ہے اسے برج خلیفہ کہا جاتا ہے وہ بھی دبائی میں ہی ہے اس کی لمبائی آر سو اٹھائیس میٹر جو کہ دو ہزار ساس سو سٹالہ فٹ بنتی ہے برج خلیفہ دو ہزار چار میں بننا شروع ہوئی تھی جو کہ دو ہزار دس تک کمپلیٹ ہو گئی اور چار جنوری دو ہزار دس کو ہی عام پبلی کے لیے اوپن کر دی گئی اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ برج خلیفہ کیسے بنی اور بنتے ہوئے کیا کیا مسئلے آئے اور ابھی بھی کیا مسئلے درکار ہیں تو اس پر ہم نے اوریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اوپر آئی بٹن پر کلک کر کر یا پھر ویڈیو کے اینڈ پر جا کر بھی وہاں پر کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں دبائی کا کل لیڈیا ایک ہزار چھے سو دس کلومیٹر ہے دبائی میں آپ اپنی گارییں گندی ہونے پر سڑک پر نہیں لے کر جا سکتے اور اگر آپ پھر بھی دبائی کی سڑکوں پر نکلے اپنی گندی کار کے ساتھ تو آپ کو دو سو دھرہم کا فائن ہو سکتا ہے پھر سے دو سو دھرہم نہ کہ دو سو روپے کیونکہ دبائی کے دو سو دھرہم پاکستانی پندرہ ہزار سے بھی زیادہ بنتے ہیں دبائی بزنسمن لوگوں کے لیے کسی جنر سے کم نہیں کیونکہ یہاں جتنا بھی پیسہ کمائیں آپ پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا دبائی پاکستان سے ایک گھنٹہ پیچھے ہیں اور انڈیا سے ایک گھنٹہ تیس منٹ پیچھے ہیں دبائی میں رہنے والے ریائشی صرف پندرہ فیصد ہی ہیں باقی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ورک ویزہ پر یہاں رہ رہے ہیں دبائی میں دنیا کا سب سے بڑا پھولوگا بگیچہ بھی ہے جسے دبائی دا میڈیکل گالڈن بھی کہا جاتا ہے جس میں وسیعی ڈسپلے اور ڈیزائن موجود ہیں دنیا میں بڑے سے بڑے لیکزری ہوتل ہیں لیکن جب باز سیون سٹار ہوتل کی آتی ہے تو اس میں پھر دبائی کے برج الارب کی بات ہوتی ہے جو کہ دبائی کا سب سے بڑا ہوتل ہے جس میں الٹرا ریچ لوگوں کے لیے ہیلی کوٹر سے لینڈ ہونے کے لیے بھی جگہ ہے اور یہاں آئے دن بہت سی فلموں کی شوٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے دبائی میں کال کرنے سے پہلے پلس نائن سیون ون ملانا پڑتا ہے دبائی کی شہریت رکھنے والے تقریبا ہر انسان ہی کروڑ پتی ہے اگر آپ کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں اور آپ گھومنے کے بھی شکین ہیں تو دبائی آپ کے لیے ہی ہے جہاں آپ کے بچوں کے لیے ڈیزنی لینڈ ایک انوکھا پام بیچ جو کہ پتے کی شیف کا نظر آتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مال اور برج خلیفہ تو ہے ہی شیخ ڈاشت المختوم دبائی کے وائز پریزیڈنٹ ہے دو ہزار انیس کی رپورٹ کے مطابق دبائی پوری دنیا میں توتھے نمبر پر سب سے زیادہ پسند کیے جانے والی جگہوں میں سے ایک ہے جہاں ایک کروہ ساٹھ لاکھ سے بھی زیادہ ہر سال لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں اور دبائی سب سے زیادہ اپنے ٹوٹیٹیزم سے ہی کمار رہا ہے یہاں اتنی زیادہ بیلڈنگ ہے کہ یہاں آپ کو اڈریس بتانے کے لیے کوئی پوسٹل کورڈ یا اڈریس نہیں ہوتا یہاں بیلڈی کا نام ہی بتا کر اپنی منزل پر جا سکتے ہیں دبائی میں میٹرو کا بھی ایک جدید نظام ہے جو شہر کے اہم علاقوں کو آپس پہ جوڑتا ہے اگر دبائی کے کرائیم کی بات کریں تو دبائی میں کرائیم ڈیٹ زیرو فیصد ہے اسی لیے رہنے کے لحاظ سے دبائی سب سے سیف پلیس میں سے ایک ہے اور اگر آپ پولیس ٹیشن میں جائے تو آپ کو ایک بھی پولیس والا نہیں ملے گا سب کام اون لائن ہی کرنے پڑیں گے اور کچھ ہی دیر میں آپ کا مسئلہ حل بھی ہو جائے گا اور دبائی نے اپنی سیکیورٹی کو جدید کرتے ہوئے اپنے پولیس میں روبورٹ افسران بھی مطالف کروائے ہیں اگر آپ کار کے شکین ہیں تو یہاں مہنگی سے مہنگی کار بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی لیکن اس مہنگی کار کو اور مہنگی بنانے کے لیے یہاں پر شیخوں نے گولڈ کے کور چڑھا کے رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ دبائی پولیس فورس میں سیاحتی علاقوں میں گشت کے لیے لگذری کارے دی ہیں جیسا کہ لمبر گینی اور فراری یہ تو کچھ حقائق دبائی کے بارے میں لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ برج خلیفہ کیسے بنی اور کیا کیا مسئلے اور مشکلات پیش آئیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کو سیپ کیوں پگراتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں موسیقی موسیقی